بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ علیہ السلام نے فرمایا حارس تم مجھے تین مقامات پر دیکھو گے موت کے وقت اور سرات کے وقت اور ہوزے کوسر پر تم مجھے دیکھو گے اور میری تم سے ملاقات ہو جائے گی تو فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِيمَةً مِّن نَفْسِهِ وَأَحْلِهِ وَمَالِكِ مومنین میں سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنے نفس میں سے اپنے احل و عیال میں سے اور مال میں سے خیرات پیش کرتے ہیں اور جو جو تمہارے نفس میں سے اور مال میں سے اولاد میں سے جو تم خدا کے بارگاہ میں تم پیش کرتے ہیں وہ تمہارے خدا کی بارگاہ میں زاخرہ ہو کے وہاں پر محفوظ ہے اور اگر وَمَا تُعَخِرْهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَا خَيْرُهُ اور جو آگے تم پیش نہیں کریں گے تم اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں گے تو وہ تمہارے لئے نہیں بلکہ تمہارے پیچھے والوں کے لئے خیر اور برکت ہے اس میں تمہارے لئے کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے وَحْذَرْ صَحَابَتَ مَنْ يَفِيلَ رَعْيُهُ اور اس آدمی کی صحبت سے بچو جس کی رائی کمزور ہے ارادہ کمزور ہے وَيُنْكَرْ عَمَلُهُ بُرے عمل کرنے والوں سے بھی بچ کے رہو فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ چونکہ دوست کو دوست سے پہچانا جاتا ہے آپ کی پہچان آپ کی دوست سے ہو جاتی ہے وَسْكُنِ الْأَمْصَارَ الْعِزَامَ فَإِنَّهَا جِمَعُ الْمُسْلِمِينَ اور شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں سکونت اختیار کرو چونکہ مسلمین کی جمعیت وہاں پر زیادہ ہوتی ہے وہاں پر نماز پڑھنے میں بھی برکت ہے کاربار کرنے میں بھی برکت ہے ہر چیز میں برکت ہے تو بڑے بڑے شہروں میں سکونت اختیار کرو وَحْذَرْ مَنَاظِرَ الْغَفْلَةِ وَالْجَفَا غفلت کی منزلوں سے دور رہو اور بے وفائی کی منزلوں سے دور رہو وَقِلَّةِ الْأَعْوَانِ عَلَىٰ تَاعَةِ اللَّهِ اور خداوند آلم کی جو اطاعت وہاں پر کم ہو رہی ہو ان جگوں سے بھی ان منزلوں سے بھی دور رہو وَقْصُ الرَّعَيَكَ عَلَىٰ مَا يُعِنُكُ اور اپنی فکر کو اپنی سوچ کو اس کام میں لگاؤ جس میں تمہارے کام کی چیز ہے یعنی اپنے کام کے علاوہ فکر کو استعمال نہ کرو وَإِيَّاكَ وَمَقَائِدَ الْأَسْوَاقِ بازاروں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو بازاروں میں زیادہ نہ رہا کرو فَإِنَّهَا مَحَاذِرُ الشَّيْطَانِ چونکہ یہ بازار شیطان کی جگہ ہے وَمَعَارِيزُ الْفِتَنِ اور فِتْنَ فَسَاتْ اُٹھنے کی جگہ ہے وَأَكْثِرَ أَن تَنْزُرَ إِلَىٰ مَنْ فُزِّلْتَ عَلَيْهِ اور اکثر تمہاری نگاہ اس کی طرف ہونی چاہیے جو فضیلت میں تم سے کم تر ہے اپنے سے کم تر کی طرف زیادہ توجہ کرو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ چونکہ یہ بھی شکر کے دروازوں میں سے ایک ہے وَلَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ جمعے کے دن سفر نہ کرو حتی تشہد الصلاة مگر ان کی نماز پڑھے بغیر جمعے کے نماز پڑھے بغیر سفر نہ کیا کرو اِلَّا فَاصْلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مگر ان کے اللہ کی راہ میں اس سے اہم کام کے لئے اگر نکلنا ہے یا جہاد کے لئے نکلنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جمعے کی نماز پڑھے بغیر سفر نہ کرو اَوْ فِي أَمْرٍ تُوْذَرُ بِه مجبوری پیش آئے ایک عذر پیش آئے اس وقت تم نماز کو چھوڑ کے سفر کر سکتے ہو وَعَتِ اللَّهَ فِي جَمِعِ اُمُورِكْ اور اپنے تمام امور میں تمام امور میں خدا کی اطاعت کو شامل حال رکھو خدا کی اطاعت کرو فَإِنَّ تَعَتَ اللَّهَ فَازِلَةٌ عَلَى سِوَاهَا چونکہ خدا کی اطاعت تمام چیزوں پر فضیلت اور فوقیت رکھتی ہے وَخَازِعْ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةً اور اپنی نفس کو اپنی نفس کو وعدار کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر نفس کو تیار کرو وَارْفُقْ بِهَا اور نفس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ وَلَا تَقْ هَرْهَا اور نفس کے ساتھ قہر اور زرگوئی سے کام نہ لو وَخُزْ عَفْوَهَا وَنَشَاطَهَا اور عَفْو سے کام لو اور وَنَشَاطَهَا اور کشادگی سے کام لو اِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيزَتِي یہ تو مستحبات کی بات تھی لیکن واجب جو نمازیں ہیں واجب احکامات ہیں فَإِنَّهُ لَابُدَّ مِنْ قَزَائِهَا اس کے لئے تو آپ کے لئے بہرحال اپنے نفس کو مجبور کرو یہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے وَتَعَهُدَهَا اِنْدَمَحَلِّهَا اور تم سے وعدہ لیا ہے کہ تم اس واجبات کو اپنی جگہ پر انجام دوگے یہ تو بہرحال تم نے انجام دینا ہی دینا ہے وَإِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمُوتِ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کی موت تم ہارے اوپر آ جائے وَأَنْتَ عَابِقٌ مِنْ رَبِّكَ بِي طَلَبِ الدُّنْيَا تم دنیا کے پیچھے خدا سے تم فرار کے حالت میں ہو اور موت تم پر آ جائے یعنی کہیں ایسا نہ ہو کی موت تم پر آ جائے اور تم دنیا کی طلبی میں مشغول ہو وَإِيَّاكَ وَمَصَاحِبَتَ الْفُسَّابِ فاسق لوگوں سے دور رہو فَإِنَّ الشَّرَّ بِالشَّرِّ مُلْحَقٍ چونکہ برائی آخر برائی زہی جا ملتی ہے اور تمہاری پہچان ہمیشہ دوست سے ہوتی ہے تو فاسق کی دوستی سے فاسق کی مساہبت سے دور رہو وَوَقِّرِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرو وَأَحْبِبْ أَحِبَاءَهُ اور خدا کی دوستوں سے محبت کرو وَحْذَرِ الْغَزَبِ اور غیزِ غَزَب سے پرہیز رہو دور رہو فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِیم مِن جُنُودِ عِبْلیس چونکہ یہ غزب اور غصہ عِبْلیس کی سپاہیوں میں سے ایک عظیم سپاہی ہے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ